عید کا تیسرا روز شروع ہو گیا ہے لیکن ان تینوں دنوں میں یادگار قسم کی یادگار ترین سیاسی انگز بھی کھیلتے ہوئے سامنے بہت سے چیزیں سامنے آئی ہیں شوال کا چاند چڑ گیا آج شوال کی تین طریق ہے لیکن آج کے دن سے ایک زوال کا چاند بھی شروع ہونے والا ہے حکومتی زوال کا کپتان کے خلاف سیاسی جماعتوں کے زوال کا کپتان کے خلاف نفرت کی فضا قیم کرنی والی سیاسی جماعتوں کے زوال کا بھی مہینہ شروع ہو رہا ہے عمران خان کی آج ایک اہم ترین ملاقات متوقع ہے کس سے ہوگی یہ آپ کو بتائیں گے نون لیگ کے اہم رہ نماؤں کفارک کرنے کا پریشر آ گیا ہے اور نون لیگ اس پریشر کی وجہ سے اتنا برا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رہ نظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رہ نظیم اپشلی یوٹیپ چینل اور فیس بک پیج عید کا تیسرا روز شروع ہو گیا ہے لیکن ان تینوں دنوں میں یادگار قسم کی یادگار ترین سیاسی انگز بھی کھیلتے ہوئے سامنے بہت سے چیزیں سامنے آئی ہیں شوال کا چاند چڑ گیا آج شوال کی تین طریق ہے لیکن آج کے دن سے ایک زوال کا چاند بھی شروع ہونے والا ہے حکومتی زوال کا کپتان کے خلاف سیاسی جماعتوں کے زوال کا کپتان کے خلاف نفرت کی فضا قیم کرنے والے سیاسی جماعتوں کے زوال کا بھی مہینہ شروع ہو رہا ہے تین خبریں ہیں جس فوالے سے آج آپ سے ڈسکس کریں گے بھری تینوں خبریں اہم ترین خبریں ہیں عید کے دنوں میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہاں سے خبریں نکل آتی ہیں تو عید کے دنوں میں ہی خبریں نکلتی ہیں عید کے دنوں میں ہی سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ عید کے دنوں میں لوگوں کی ملاقاتیں عید کے دنوں میں بہت سے معاملات تیہ ہونا یہ چیزیں کام ہو گئی ہیں عمران خان کی آج ایک اہم ترین ملاقات متوقع ہے کس سے ہوگی یہ آپ کو بتائیں گے نون لی کے اہم رہنماؤں کفارک کرنے کی کرنے کا پریشر آ گیا ہے اور نون لیگ اس پریشر کی وجہ سے اتنا بڑا پھس گئی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں وہ کیا پریشر ہے یہ آپ کو بتائیں گے نواز شریف دوبارہ مولانا فضل الرحمان کو رام کرنے کے لئے ایک رابطے کی کوشش کر رہے ہیں وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اب بات کرتے ہیں سب سے بہلے پاکستان کی سیاست کے سب سے بڑے لیڈر سب سے بڑے ہیرو اور سب سے بڑے اس وقت پاکستانی سیاست کے رہنما عمران خان کی سب سے بڑے لے تو میں نے آپ کو بتاتا چلو میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا نماز عید کے دوران ویسے جن لوگوں نے قیدی نمبر 804 کا لباس پہن کر عید منائی اچھا ان میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی بہت زیادہ تعداد تھی بچوں کی پہلی دفعہ ہوئے کہ کوئی لیڈر اس قدر مشہور ہوا ہے اس قدر لوگ کسی لیڈر سے محبت کرتے ہیں اس قدر بچے سے لے کر بڑے بچوں سے ہاس کر یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک چیز تو کلئر ہو گئی ہے کہ آج سے دس سال بعد بھی پندرہ سال بعد بھی جو ووٹر آئے گا وہ ووٹر عمران خان کا ووٹر ہوگا وہ تحریک انصاف کا ووٹر ہوگا وہ نظریاتی ووٹر ہوگا اور وہ ووٹر ان سیاستدانوں کے لیے جو خاندانی سیاست سمجھتے ہیں ان کے لیے خطرے کی گینٹی ہوگا اب یہ دو بچوں کی تصویر تو دیکھ رہے ہیں مثل مسلم سے دو نن نمونے بچے کس طرح قیدی نمبر 804 کی وردی پہن کے حالانکہ یہ صرف نمونہ ہے حالانکہ ایسا شاید آج سے پہلے نہ ہوا ہو لیکن یہ چیز فائنل ہو چکی ہے کہ عمران خان عوام کے ذہنوں میں دلوں میں اپنا مقام بنا چکا ہے اور اس کا انتیجہ اس کا رزلٹ آٹھ فنوری کو آپ نے دیکھ لیا اور آئندہ رزلٹ آپ دیکھ لیں گے کہ آئندہ رزلٹ بھی جو ہوگا ان زمنی انتہابات کا کل سے میں انشاءاللہ زمنی انتہابات میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا کہ سلکے میں کیا پوزیشن ہے لیکن یہ فائنل ہو چکا ہے کہ عمران خان کا وجود ختم کرنا اس کا نظریہ ختم کرنا کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے قیدی نمبر آر سو چار کے حوالے سے میں آپ کے یہ خبر دے دوں اور بڑی اہم ترین خبر آپ کے ہوئے دے رہا ہوں کہ عمران خان کے آج ایک بڑی اہم ترین ملاقات متوقع ہے یہ وہی ملاقات ہے جس کے حوالے سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تین دن جو پہلے ہیں عید کے اس پہ ایک بڑی ملاقات ہوگی اور یہ بڑی ملاقات اسی زمن میں آج تیسرے دن متوقع ہے ذرائع کہتے ہیں کہ اس ملاقات کو انتہائی خفیہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی لیکن اس کی باتیں اس کی چیزیں اس طرح پاہر آ چکی ہے کہ اب یہ ملاقات ہر صورت میں عمام کے سامنے آ ہی جائے گی ذرائع کہتے ہیں کہ ملاقات کرنے والی شخصیت کوہاس اہمیت حاصل ہے اور آج یہ ملاقات کسی وقت بھی متوقع ہے اس ملاقات میں کپتان کو قائل کرنے کپتان کے مطالبات کے حوالے سے بات کرنے کپتان کے کون کون سے مطالبات مانے جاتے ہیں اس حوالے سے اور کپتان کو منانے کے حوالے سے انہیں قائل کرنے کے حوالے سے آج کی ملاقات ہو رہی ہے ذرائع کہتے ہیں کہ اس ملاقات کے لیے ایک ایسا سفیر جو ہمیشہ عید کے موقع پر پاکستان سے باہر ہوتا ہے وہ اس وقت عید کے موقع پر پاکستان میں رہا ہے تو اس کی بھی اس میں ایک بڑی کوشش ہے اور بڑی اس کی بلکہ کوشش بھی ہے اور ساتھ میں ایک بڑا اس میں اہم اقدام بھی ہے کہ وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ معاملہ کسی طریقے سے سلج جائیں اور اس کے ملک کی طرف سے بھی اسے خدایت خیر اور آج عمران خان کے اہم ترین ملاقات ہیں اس اہم ترین ملاقات کے بعد آہستہ آہستہ آپ بہت سی چیزوں کو تبدیل ہوتے دیکھیں گے کمتان کی رہائی تو فائنل ہے اس پر تو کوئی دوسری بات نہیں ہے لیکن رہائی کی حبر چونکہ حکومتی حلقوں میں بھی ہے رہائی کی حبر آپ واضح ہے اور کسی طریقے سے خان کو روکنا ممکن بھی نہیں ہے عدد کیس زیرو سائفر کیس زیرو توشہانہ کیس زیرو اس کے بعد آپ یونیورسٹی والا کیس زیرو یہ سارے کیس زیرو ہیں جب آپ ان کو روک نہیں سکتے تو پھر یہ حکومتی حلقے بھی کہنے بھی مجبور ہو چکے ہیں کہ آپ کمتان کی رہائی ہو رہی ہیں آپ کو یاد ہے رانسان اللہ نے بھی یہ بات کہی تھی تو آج کی ملاقات کے بعد آپ کو بہت کچھ چینج ہوتا نظر آئے گا اور آج اہم ترین ملاقات بڑے سیاسی حلقوں میں خلچل بچا دے گی نولی کے اہم نماؤں کو فارق کرنے کے حوالے سے بڑا شدید پریشر شروع ہو گیا اب آپ سوچ رہوں گے کس کس کو چلیں ہم آپ کو خبر دے رہا ہوں بری خبر دے رہا ہوں نولی کے اہم ترین ملاقات جو میاں نواز شریف کی ٹیم کے اوپنر بیسٹ مین ہے رانہ سناؤلہ صاحب میاں جوے لطیف شاہدہ کانباسی کو بقیدہ فارق کرنے بھی فارق نہیں فارق نہیں کیا انہوں نے انہیں اسے بقیدہ فارق کرنے مفتا اسماعی زبیر احمد ان لوگوں کو بقیدہ اپنی پارٹی سے فارق کرنے ان کی بنیادی رکنیت ختم کرنے ان کے خلاف پارٹی ایکشن لینے کے لیے نون لیگ پر اس قدر پریشر بڑھ چکا ہے کہ نون لیگ کے اندر انتہائی پریشانی موجود ہے اب اگر ان لوگوں کو فارق کرتے ہیں تو پھر یہ پارٹی کا باغی گروپ کسی اور طرف جائے گا اگر ان کو فارق نہیں کرتے تو پھر پارٹی برے طریقے سے پھنس جائے گی کیونکہ یہ لوگ کسی صورت میں بھی زباں بندی کے لیے تیار نہیں ہیں دو آپشن دیئے گئے ہیں کہ یہ لوگ اپنی گفتگو پر مازد کریں زباں بندی کریں یا پھر انہیں پارٹی سے نکالا جائے جس پر نون لیگ اتنے برے طریقے سے پھس چکی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں نوازشریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ایک اور ملاقات کی کوشش شروع ہو گی ہیں ملاقات نوازشریف کی طرف سے کی جارہی ہے نوازشریف کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو منائے اور مولانا فضل الرحمان سے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر آئندہ آنے والے وقتوں میں کام کریں گے اور اس کے لیے بقیدہ تین شخصیات متحرک ہو چکی ہیں کچھ رابطے ہو چکی ہیں کچھ رابطوں کی کوشش ہو رہی ہے دیکھتے ہیں یہ رابطے رنگ لاتے ہیں یا نہیں لیکن یہ کوششیں شروع ہو گئی ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ